پاکستان کا نظام ہوتا لیکن اس so cold جمہوری حکومتوں نے پاکستان میں کبھی بھی مقامی حکومتوں کو پنپنی نہیں دیا اس کو اپنی اپنے قدم ہی نہیں جمانے دیئے آج دو سال سے سندھ میں الیکشن کے بعد مقامی حکومتیں نہیں ہیں چند ماہ پہلے خیبر پختون خواہ میں جیسے تیسے حکومت کرائی گئی ہے پنجاب میں کوئی سسٹم نہیں ہے بلوچستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے کرائیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح اور مکمل انفورمیشن ملے وہ صحیح اور مکمل انفورمیشن ہیلیکوپٹر پہ وزیٹ کر کے وزیروں کے اور وزیر آزم کے اور وزیر آلہ کے وزیٹ سے صحیح انفورمیشن نہیں ملے گی نہ ڈی سیو کو جو علاقے کا ڈی سیو ہے وہ ریپورٹ دے رہا ہے اور وہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں وہ اپنے آفیس سے باہر نہیں گل سکتا تو یہ جو تفائی بربادی ہے اس کا تخمینہ بھی لگائے ہی نہیں جا سکا ہے اس کا تخمینہ بھی لگائے ہی نہیں جا سکا ہے میکننزم ہی نہیں ہے اور اگر تفائی کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے اگر یہ ہی نہیں پتا ہے کہ کتنے انسان پریشان ہیں تو آپ اس کو ریلیف کیسے پروائیڈ کریں گے یہ دونوں باتیں ہیں اگر آپ کو تخمینہ ہی نہیں پتا لوگوں کی پریشانیوں کی نہیں پتا تو لوگوں کی ریلیف کیسے دیں گے یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے یہ بھی ڈی سی او اس تک جو ہے وہ محدود ہے ایم پی ایم اے اس تک محدود ہے وہ ایم پی ایم اے نے تو بھی علاقے میں جائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہیں کہ وہاں کا کانسلر وہ بتا سکتا اس گاؤں کا کانسلر بتا سکتا کہ میرے گاؤں میں کتنے انسان مرے ہیں میرے گاؤں میں کون گھر گئی ہے میرے گاؤں میں کون زخمی ہے میری گلی میں وہ ایک کانسلر بتا سکتا ہے میں نے نہیں بتا سکتا ایم پی اے نہیں بتا سکتا ڈی سیو نہیں بتا سکتا وزیر نہیں بتا سکتا وزیرانہ نہیں بتا سکتا وزیرانہ نہیں بتا سکتا یہ تصویریں کچھوا کر جا کر تھیلیاں دے کر تصویریں کچھوا کر یہ پاکستان کی تباہی بربادی ایک موقع پر جہاں پر انسان پہلے پریشان تھا مہنگائی کا بند گر رہا تھا اس کے اوپر تباہی بربادی پہلے ہی بھوکا مر رہا تھا اب اس کا رہا ساتھ سارا سب کچھ ان کے اور اور حکومت پاکستان کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تباہی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتے خدا کے اس سے بڑا عالمیاں کوئی ہو سکتا ہے اس دن کے لیے اس دن کے لیے اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے چھ سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارہ خدارہ جمہوریت کو مضبوط کرو خدارہ مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو خدارہ اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ خدارہ وزیر آزم اور وزیر آلہ کے طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈسٹک کے بھی دیپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو خدارہ این ایفٹی ایوارڈ کے طرح پی ایفٹی ایوارڈ بھی دینا شروع کرو خدارہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ زمین پر مفتحکم ہونے دو کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں آج بھی یہ موقعی اللہ تعالی کی طرف سے یہ امتحانات آپ کو سملنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سملے اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں آج بھی یہ سارے کرائسس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیافتدان یہ بیٹ جائیں سر جوڑ کر کہ ہمیں ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام مربوط نظام نیچے ٹریکل ڈاؤن جس کا ایفٹ تو اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیارات وسائل نیچے جائیں ایک اتنا زبردفت سسٹم ہمیں بنانا ہے تاکہ عام دنوں میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر والے دنوں میں ہمیں ہیلیکوپٹر سے سفر نہ کرنا پڑے ہمیں وزیروں کے اوپر ریلائے نہ کرنا پڑے ہمیں ایم این ایس کے اوپر علائے نہ کرنا پڑے ہمارے پاس گراہ سلوٹ لیبل سے ریل انفومیشن آ رہی ہو کانسلروں کے ذریعے یوسی چیئرمن کے ذریعے اور ڈسٹک کے ذریعے اور اسی کے ذریعے ریلیو کا کام جو ہے وہ انہی کے ذریعے انہی کی بتائیوی ریپورٹ انہی کانسلر یوسی چیئرمن اور میرز کے ذریعے وہ ریلیو کا کام جو ہے وہ نیچے گراہ سلوٹ لیبل تر ہو جانا چاہیے اور ہو جاتا اور ہوتا 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 نظر آتا تب جا کر کسی حق دار اس کا حق پہنچنے کی امید ہوتی ابھی تو آپ جو کچھ بھی فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں نموے پیسر غبن ہوگا یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کے حکمتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیس پورٹ ہیڈ ہو جاتا ان کی ایڈ چاننی ہو جاتی ہے کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے سارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے پاکستان میں اس وقت جس ریبل کی تباہی ہے میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے جس سے انفرمیشن نیچے سے آسکے صحیح اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے اور وہ نظام پورے ملک میں پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام جلاوک ہوئے اور اسی لئے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں مقامی حکومت اس کو کہتے اس لئے ہیں کہ یہ مقامی ہوتی ہے یہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے یہ لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کو ہیلیکاپٹر سے نہیں جانا ہوتا اس کو جو ہے وہ لینڈ پروزروں میں نہیں جانا ہوتا وہ اسی متاثرین میں سے ہوتا ہے وہ کانسلر وہ یوسی چیئرمنٹ وہ جس ایک آدمی دنیا اس طرح چل رہی ہے جب ہی دنیا جا کر ریویل فیئر اورگنیزشن ریویل فیئر کانڈریز کہلاتی ہیں یہ تو دنیا میں فلائی ریاستوں کا تصور ہے وہ اس مقامی حکومتوں کے بغیر نامکمل ہے یہ مقامی حکومتیں ٹول ہیں آپ کا وینکل ہے